بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ دنوں کرغزستان میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے نتیجے میں پاکستانی طلبہ جو وہاں زیر تعلیم ہیں وہ محصور ہو گئے تھے اور ان کی طرف سے اور ان کے والدین کی طرف سے شکایات آ رہی تھی کہ ان کی مدد نہیں کی جا رہی اس سلسلے میں فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے وزیر علیہ خیبر پختونخواہ جناب علی امین گنڈاپور صاحب نے خصوصی طیاروں کے ذریعے ان طلبہ کو وہاں سے نکالنے اور بحفاظت پاکستان واپس لانے کے حکامات جاری کیے اس سلسلے میں آج ہی پشاور سے خصوصی طیارہ بشکک جا رہا ہے جس میں تقریباً تین سو کے قریب پاکستانیوں کو وہاں سے نکال کر پاکستان لائے جائے گا اس کے بعد ایک طیارہ کل جائے گا جو تین سو کے قریب طالب علموں کو واپس پاکستان لے کر آئے گا ہم مشکل کی اس گھڑی میں تکلیف کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں پاکستانی طلبہ کے ساتھ ہیں اور بغیر تخصیص کیے کہ کسی کا تعلق ہمارے صوبے خیبر پختونخواہ سے ہے پنجاب سے ہے سندھ سے ہے بلوچستان سے ہے پاکستان کے جس کونے سے بھی جس علاقے سے بھی کسی طالب علم کا تعلق ہے اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں اور وہ ہماری اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سلسلے میں پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی پی ڈی ایم اے کو ذمہ داری دی گئی ہے یہ تمام آپریشن ان کی زیر نگرانی ہو رہا ہے وہی اس کے انتظامات کر رہے ہیں اس سلسلے میں حکومت خیبر پختونخواہ نے دو واتس ایپ نمبر جاری کیے ہیں جن پر بشکک میں کرغزستان میں پھسے ہوئے طالب علم رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا نام اس لسٹ میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں جس کی مدد سے اور جس کے مطابق طلبہ کو وہاں سے نکالا جائے گا میں وہ دونوں نمبر آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلا نمبر ہے 0343 33 049 دوسرا نمبر ہے 035409 555550 ان دو نمبروں پہ طلبہ رابطہ کریں اپنا نام اور اپنی قوائف وہاں پر ریجسٹر کرائیں جو ابھی پہلے کال کرے گا اس کو اس لسٹ میں پرارٹی کے مطابق جگہ دی جائے گی پہلے آئیں اور پہلے پائیں کی بنیاد پر یہ لسٹ مرتب کی جا رہی ہے اب تک 600 طلبہ نے اپنے نام ریجسٹر کروائے ہیں جن میں سے 300 کو آج نکالا جائے گا اور 300 کو کل نکالا جائے گا اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے تمام طلبہ کے لیے یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں جہاں تک طلبہ کے والدین اور رشتداروں کا جو پاکستان میں موجود ہیں ان کا تعلق ہے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ پی ڈی ایم اے کے نمبر 1700 1700 پر رابطہ کریں اور ان کو تمام معلومات اس آپریشن کے حوالے سے بھی اور ان کے طلبہ ہیں رشتدار ہیں بچے ہیں ان کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ ان کو پی ڈی ایم اے پاکستان میں مہیا کرے گا بہت بہت شکریہ